دوستو تھامس ایریسن ایک امریکی موچد اور بزنسمن تھا اس میں وجلی پیدا کرنے ماس کمینکیشن، ساؤنڈ ریکارڈنگ اور موشن پکچرز جیسے شعبوں میں بہت سے آلات تیار کیے یہ اجادات جن میں فوروگراف، موشن پکچر کیمرہ اور الیکٹرک لائٹ بلک کے جدائی ورزن شامل ہیں جنہوں نے جدید سنتی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا ایک دن تھامس ایریسن گھر آیا اور اپنی ماں کو ایک کاغذ دیا اس نے اس سے کہا میرے استاد نے ایک کاغذ مجھے دیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ یہ صرف میری ماں کو دے دو اس کی ماں کی آنکھیں اشکر بار تھی جب اس نے اپنے بچے کو اونچی آواز میں خط پڑھا اس کی ماں نے اس خط کو اس طرح سے پڑھا اور یہ کہا اس لیٹر کو پڑھا جو کہ ٹیچر نے بھیجا تھا کہ تمہارا بیٹا ایک بہت صلاحیت ہے یہ اس پول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے اور اس کی تربیت کے لیے کافی اچھے اساتھا نہیں ہے براہے کرم اسے خود ہی سکھائیں ایریسن کی والدہ کے انتقال کے کئی سال بعد ایریسن صدی کے عظیم موجودوں میں سے ایک بن گیا تھا اور اس نے بے شمار اجازات کی تھی ایک دن وہ اپنی پرانی علمائی سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک تہبن خط ملا جو کہ اس کے استاد نے اس سے اس کی ماں کو دینے کے لیے کہا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہی خط تھا جو اس کی ماں نے اس کو پڑھ کر بتایا تھا تو ہمز ایریسن نے اس خط کو کھولا اور خط پر لکھا ہوا بیغام پڑھنے لگا یہ وہی خط تھا جو اس کے ٹیچر نے اس کی ماں کے پڑھنے کے لیے دیا تھا اور اس کی ماں نے اس کو باواز بلد پڑھا تھا اور جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ مارا بیٹا ہے ایک باس علایت ہے یہ سکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے اور اس کی تربیت کے لیے کافی اچھے آساتھا نہیں ہے راہ کرم اسے خود ہی سکھائے لیکن اب جب تھامس ایریسن نے اس لیٹر کو کھولا جو کہ تیہ ہوا ہوا تھا اور بہت پرانا لیٹر تھا اور اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا تو اس نے باواز بلند قط پر لکھا ہوا بیغام پڑھا جو کہ یہ تھا آپ کا بیٹا ذہنی طور پر بیمار ہے ہم اسے مزید اپنے سکول میں جاننے نہیں دے سکتے اسے اس سکول سے نکال دیا جائے گا ایک مرتبہ پھر سنیں اس لیٹر میں کیا لکھا تھا آپ کا بیٹا ذہنی طور پر بیمار ہے ہم اسے مزید اپنے سکول میں جاننے نہیں دے سکتے اسے اس سکول سے نکال دیا جائے گا ایریسن اسے پڑھ کر جذباتی ہو گیا اور پھر اس نے اپنی نائری میں لکھا تھامس الوائریسن ایک ذہنی مریض تھا جس کی ماں نے اسے صدی کا سب سے جینئس بنا دیا تو خواتین و حضرات اور دوستو کبھی کبار ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی شخص اتنا قابل نہیں ہے لیکن وہ بہت زیادہ قابل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ دنیا کا سب سے جینئس سمجھدار انٹیلیجنٹ تانشور بن گیا اور اس نے بہت ساری اجادات کی جو آج تک ہمارے کام آ رہی ہیں یہ جو ہم بالی وڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں نا یہ بھی اسی کی اجاد ہے کیونکہ اگر وہ یہ کیمرہ اجاد نہ کرتا تو بالی وڈ فلمیں بھی نہ بنتی اور ہم ان سے لف اندوز نہیں ہو سکتے تھے تو دوستو اس سٹوری سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ماں کی محبت اور پرورش بچے کی تقدیر بدلنے میں مدد کر سکتی ہے اگر اس ماں نے پاؤزیٹو طریقے سے محبت طریقے سے اس لیٹر کو نہ پڑھا ہوتا تو ایڈیسن کبھی بھی اتنا مشہور سیاستان نہ بنتا اور اتنی خوبصورت اجازات نہ کرتا اس طرح کی سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ہوں زی سی دی کی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی سی دی کی آفشم